پارچی وہ پریوں جیسے خسن کی مالک تھی دودیا رنگ کے چہرے پہ ہر کے سبز رنگ کی آنکھوں والی بچی کی عمر لگ بھگ کوئی گیارہ ساتھ ہوئی وہ ایک خوددار مگر گربت کی لکیر سے نیچے زنگی بسر کرنے والے خاندان میں پیدا ہوئی تھی رکھو اور اس کی ماں رکھو اور اس کے ماں باپ شہر میں ایک جگہ جگہ پڑے کچرے کے دھیروں میں سے پلاسٹک کی بوتلیں لوہے کے ٹکڑے گتے کے ڈبے اور دوسری کئی ایسی چیزوں کو چلتے جن کو بیش سب اپنا پیٹ پالتے تھے دیکھنے والے ان کو حکارت کے ترہن کی نظام سے دیکھتے تھے تو آئے ایک میم کے جو نے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ ہفتے میں دو مرتبہ پارچی کے فلائٹ کے سامنے والے کچھرے کے دھیر سے سنگے سنتے پارچی ایک پچیس ستائیس برس کی دھان پان کی لڑکی تھی جو اپنے فلائٹ سی بالکونی کے جنگلے میں بیٹھتی جو اپنے فلائٹ سی بالکونی کے جنگلے میں بیٹھتی ہوا کرتی تھی وہ ایک سنہری رنگت والی سلکشش لڑکی تھی اس کے انگ انگ سے اداسی سوچی تھی وہ اس فلائٹ میں تنہا رہتی تھی خاندان کے نام پر اس کا صرف ایک شوہر تھا جو مہینے میں ایک آت برس با اپنے جسم کی تفقیم کے لیے اس کے پاس آ جایا کرتا تھا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر بھول جاتا تھا کہ اس کی ایک ریوی بھی ہے پارچی اس جنگلے میں بیٹھ کر بائیں طرف گزرنے والی سڑک پر پارچی اس جنگلے میں بیٹھ کر بائیں طرف گزرنے والی سڑک پر اس کا لاحاصل انتظار خموشی سے کیا کرتی تھی اور جس روز وہ اس کے پاس آ جاتا اور وہ سمجھتی کہ یہ اس کے صبر کا فل ہے مگر صبر کا فل اتنا کڑوا کبھی نہیں ہوا کرتا وہ یہ کبھی نہیں سمجھ پائی ایک دن اس کی تنہائی میں سبز آنکھوں والی رکھوں نے مداخلت کی باجی اے باجی اے سونی لال جوڑے آری باجی پارچی نے چونکر نیچے دیکھا وہ پری جہرہ لڑکی اسے ہی بلا رہی تھی ہاں بولو باجی ایک بوتل تھنڈے پانی زیتے دے دو وہ فریج سے تھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے ایک لمبی رکھی بارے تھیلے میں ڈال کر جنگل کی طرف بڑھتی ہے وہ فریج سے تھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے ایک لمبی رکھی بارے تھیلے میں ڈال کر جنگلے کی طرف بڑھتی ہے جنگلے کی چھوٹے دروازے کا تعلہ کھول کر وہ دنگلے کی چھوٹے دروازے کا تعلہ کھول کر رسی کی مدد سے خیلہ نیچے پھینک رہتی ہے اور اکھو پانی کی بوتر لے کر اپنی ماں باپ کے پاس تبھی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ معبول بن گیا تھا پھر اس کے بعد یہ معمول بن گیا تھا پھر اس کے بعد یہ معمول بن گیا تھا اس کا انتظار حفظوں پر شکڑ کر دنوں پر رحیط ہونے لگ جائے پہلے وہ حفظوں اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی تھی اور اب وہ ان دنوں کا انتظار کیا کرتی تھی کہ جب رکھو کھوڑا تنیا ہوں تھی رکھو کے اس انتظار نے اس کی حفظوں پر رحیط عذیت کو کم کرنا شروع کر دیا ہے رکھو جب اسے پانی کے لیے پکارتی تو اس کی نگاہوں میں پاٹسی کے لیے محبت پائی جاتی بچوں کی سری محبت آہستہ آہستہ وہ اس سے باتیں نہیں کرنے لگتی اور نیچے گلی میں کھڑے ہو کر پانی کو اپنی معصوم باتوں سے انتھایا کرتی تھی یہ وہ وقت ہوا کرتا تھا جب وہ سارا دن پورا چننے کے بعد سامنے والے فلیٹس کی بلڈنگ کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھتے رکھو جب پانی سے باتیں کر رہی ہوتی تو ایک چٹتی نگاہ اس کے والدین پر بھی ڈال لیا کرتی اس کا باپ رمال میں لائی ہوئی روٹی کو توڑ کر رکھو بھی ماں کے موں میں رکھتا اور پھر دوسرا نوالہ خود کھاتا ان کے جانے کے بعد پاٹسی کے ذہن کے پردے پر یہی منظر کھمتا رہتا کئی وحینے گزرتے گئے زندگی اسی معمول سے چل رہی تھی اس کا شوہر بھی اس کے پاس سکر لگا جایا کرتا تھا اور وہ اس کے لیے صدیتی سبرتی نہیں تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی تو مرد کا عورت میں دلتسپی صرف ایک ہی عمر سے ہے مگر رکھو کا باپ بھی تو ایک مرد تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس کی بیوی کے پاس شاید ہی کوئی خوبصورت جوڑا ہو لیکن اسے وہ پیوند لگے لباس میں بھی تو اس کی بیوی کے پاس شاید ہی کوئی خوبصورت جوڑا ہو لیکن اسے وہ پیوند لگے لباس میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں دکتی تھی محبت اور انسانیت کا تعلق حسن، دھگریوں اور امارات سے نہیں ہوا کرتا یہ تو کرم کی بات ہے جسے پاکچی کا شہر تب کچھ ہونے کے باوجود خالی تھا اور رکھو کا باپ کچھ نہ ہونے کے باوجود دنیا کا امیر سرین شخص تھا کیونکہ اس کے پاس محبت تھی اور محبت سکون کا باعث لنتی ہے پاکچی نے فیصلہ لے لیا تھا اس کے دل اور دماغ میں پاکچی نے فیصلہ لے لیا تھا اس کے دل، دماغ اور جسل میں حرکت کرنا شروع کر دی تھی اس نے اپنے پلیٹ سے نکل کر ان کے پاس جانا شروع کر دیا ان کے ساتھ وقت گزار کر اسے سوشی ملنا شروع ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ پورا سننا شروع کر سکی تھی اس کی اپنی ذات ہی تو ایک کچھرے کا ڈھیر بن چکی تھی جس کے ملوے تلے سے اسے اپنی عزتیں نقص کو نکالنا تھا پاکچی کے شوہر کو آج تاروبار میں نقصان ہوا تھا اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا وہ تکیش میں تھا اور اپنے دلد کو آجی طور پر سکون دینے کے لئے وہ پاکچی کے پاس چلا آیا اس کا فلیٹ اندھیرے میں دھوبا ہوا تھا اس کا فلیٹ اندھیرے میں دھوبا ہوا تھا اس کے فلیٹ میں داخل ہو کر بطنیاں روشن تھی اور پاکچی کو پکارنے لگا پاکچی 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 آوازیں خالی دیواروں سے تکرا کر دونج رہی تھی پاکچی کہیں بھی نہیں تھی اس نے اسے کال کرنے کے لئے موبائل آن کیا فکرین پر پاکچی کا میسج زگمگا رہا تھا میں نے تمہاری بی بی بننے پر عورت بننے کو فوقیت دے دی ہے ایک کوڑا چننے والی میں نے تمہاری بی بی بننے پر عورت بننے کو فوقیت دے دی ہے ایک کوڑا چننے والی عورت نے مجھے میرے اندر کی عورت کو چننہ سکھا دیا ہے اور عورت محبت کی دیوی ہے اور دیوی سے کوئی مرد محبت کرنے کا اہل نہیں ہے اس سے تو بگوان ہی عشق کر سکتا ہے تمہارے اور رکھوں کے باپ میں یہی فرق ہے کہ تم ایک مرد ہو اور وہ بگوان پاکچی آواز اور تحریر عباد سید